فضلو کرم ہوئی یا نہیں ہوئی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اگر پاکستان سے دہشتگردی جیسی لانت کا خاتمہ ہوا تو کس نے کیا یہ وہی پاکستان ہے دو ہزار تیرہ کا پاکستان جس میں دہشتگردی لورڈ شیڈنگ ٹوٹی پوٹی سڑکے پاکستان کا مقدر تھی سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہے تھے کار خانے بند ہو رہے تھے روزگار چھینہ جا رہا تھا پھر آپ نے دیکھا میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف آیا دو ہزار تیرہ میں نواز شریف آیا اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس نے جو جو وعدہ آپ سے کیا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و قدم سے پورا کر کے دکھایا دہشتگردی کو دہشتگردی کو ایک بار پھر شکست ہوئی اور پاکستان کی پاک سرزمین ایک دفعہ پھر شادو آباد نظر آئی دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کیا بتاؤ میں سچ کہہ رہی ہوں یا نہیں کیا گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف نے پچھلے چار سال میں گن گن کے ایک ایک وعدہ جو آپ سے کیا تھا وہ پورا کیا تھا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف وعدے پورے کرنے والا شخص ہے تو پاکستان کے ترقی جن کو حضم نہیں ہو رہی تھی جن کو پتا چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے نواز شریف اور مسلم لیگ نون اگلا الیکشن بھی جیت جائے گی ہر سروے یہ بتا رہا تھا ہر انڈکیٹر یہ بتا رہا تھا تمام زمنی جو انتخابات ہوئے پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک گلگٹ پاکستان میں آزاد کشمیر میں آج تک جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے کیا مسلم لیگ نون کو فتح ہوئی کی نہیں ہوئی تو جو لوگ اس سے خوف زدہ تھے عوامی رائے کے مقابلے میں ایک دفعہ پھر پینامہ جیسا مزاگ گھڑا گیا پینامہ کے نام پہ میرے بھائیوں بہنوں شریف خاندان کی میاں محمد نواز شریف کی تین نسلوں کا اپنے ان کے مرہوم والد کا ان کا ان کے بھائیوں کا ان کی اولادوں کا تین نسلوں کا بار بار حساب کتاب ہوا ذاتی کاروبار کی ہر چیز کھنگالی گئی اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرپشن کی ایک پائی نہ ثابت ہوئی نہ کہیں سے کرپشن کا کوئی شائبہ تک بھی ملا تو کیا نکال کے لیے آئے کیا نکال کے لیے آئے اور آپ جانتے ہیں اقاموں کیا ہوتا ہے اقامہ ویزا ہوتا ہے ویزا یہ مزاک ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ مزاک ہوا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اس فیصلے کے بعد جس شخص نے بھی یہ فیصلہ سنا اس نے حیرت سے دانتوں میں املیہ دوا لی اور اگر نیت میرے بھائیوں اگر نیت سزا دینے کی ہو تو پھر پاناما میں سے اقامہ نکل ہی آتا ہے کل آپ نے ہدیبیا پیپر میلز کے ریفرنس میں سپریم کورٹ کا دیسیجن دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کیا لکھا تھا اس میں لکھا تھا ہدیبیا جس کے اوپر بیس کر کے پاناما کا ریفرنس بنایا گیا شریف خاندان کو پریشرائیز کرنے کے لیے استعمال ہوا شریف خاندان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال ہوا اور انقریب کیونکہ فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ انقریب ایک دن پاناما کے بارے میں بھی آپ اسی سپریم کورٹ سے یہی الفاظ سنیں گے پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف این آ رو کر رہا ہے بھئی این آ رو کی ضرورت کس کو ہے این آ رو کون کر رہا ہے این آ رو تو اس کو کہتے ہیں جب عدالت میں آپ خود کہتے ہیں کہ ہاں یہ آف شور کمپنی میری ہے جو میں نے ٹیکس بچانے کے لیے بنائی تھی لیکن جج کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمپنی آپ کی نہیں یہ فلیٹ آپ کا نہیں اور اس کو صادق اور امین قرار دیتے ہیں اور نواز شریف کا کیس جس میں کچھ بھی نہیں نکلا ان کی بیٹی کا کیس اس کی بیٹی کبھی اقتدار میں نہیں رہی کبھی کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی اس کا کیس تو نیب میں بھیجا جاتا ہے اور جانگیر خان ترین صاحب جس کو عدالت میں جن کے اوپر جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جن کے اوپر جرم ثابت ہوا ان کو نہ اہل کر کے گھر بیج دیا جاتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی نیب کا مقدمہ بنتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی نگران جج پٹھایا جاتا ہے بھائیو دھرتی پر ایک ایسا بھی انصاف ہوا میرے ساتھ بولو دھرتی پر ایک ایسا بھی انصاف ہوا جرم قبول کیا تو مجرے ماف ہوا میرے بھائیو افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آج تک آج تک کسی عدالت کو اتنی حمت نہیں ہوئی کہ جس ڈکٹیٹر نے کس قانون اور آئین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہو جس مشرف نے آئین اور قانون پر شب خون مارا ہو کوئی عدالت اس کو بھی اپنی عدالت میں بلا سکے تو میرے بھائیو مجھے جواب دو کہ کب تک کب تک انصاف کا ترازو جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہے گا کب تک وہ سازشی مہرے جن کو عدالتوں میں کٹہروں میں کھڑا ہونا چاہیے تھا کب تک وہ عدالتوں کی ترجمان بنے رہیں گے مجھے جواب دو کہ کب تک منتخب حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے یا منتخب بزرائی آزم کو گھر بیجنے کے لیے واتس ایپ زدہ جی آئی ٹیز بنائی جائیں گی کب تک پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے والے کو وزیر آزم ہاؤس پر حملہ کرنے والے کو کب تک پاکستان ٹیلی ویجن پر حملہ کرنے والے کو زمانتیں دی جائیں گی اور اسی وزیر آزم ہاؤس میں جو آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا وزیر آزم ہے کب تک اس کو واتس ایپ کالز پہ بنی وی جی آئی ٹی کے ذریعے گھر بھیجا جائے گا میرے بھائیوں بہنوں آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے میں اب زیادہ لمبی تقریب نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میاں صاحب آپ سے آ کے بات کریں آپ کو یاد ہے کہ آپ میاں صاحب کے ساتھ نکلے تھے اور اسی نواز شریف نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عدلیہ کو بحال کر آیا تھا یاد ہے یا نہیں یاد اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور آپ کی مدد کے ساتھ آپ کے اس جذبے کے ساتھ جو میں آج دیکھ رہی ہوں نواز شریف انشاءاللہ عدل بھی بحال کر آئے گا میرے بھائیوں اور بہنوں نواز شریف اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے آپ کی جنگ لڑنے نکلا ہے آپ کے ووٹ کی جنگ لڑنے نکلا ہے آپ کے ووٹ کی تقدس کی جنگ لڑنے نکلا ہے تو آخر میں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ نواز شریف کا عدل کی بحالی کی اس جدوجہد میں ساتھ دوگے نواز شریف کا ساتھ دوگے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عدلیہ تو بحال ہوئی ہے پاکستان میں عدل بھی بحال ہوگا ایک بار ایک بار پھر آپ سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ آج کا یہ جلسہ اور آج کا یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا آپ کی محبتیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی کوٹ مومن زندہ باد سرگودہ زندہ باد پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد نواز شریف زندہ باد پاکستان پائندہ باد کوٹ مومن میں مسلم لیگ نون کا سیاسی پاور شو مریم نواز خیطہ کر رہی تھی آپ پہلی بار میاں صاحب کے جلسے میں آئی ہوں نواز شریف نے دو ہزار تیرہ میں اپنے لیے سرگودہ کے حلقے کا انتخاب کیا تھا اور آپ ووٹ کی بات کر رہی تھی عطل کی بات کر رہی تھی تو میاں صاحب یہ صدا کو آپ کو ملنی تھی کیونکہ آپ نے لورڈ شیڈن کے عدیروں کو حتم کر دیا آپ کو صدا کو ملنی تھی